بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جاگتہ پاکستان کے ساتھ معال شکور آپ کی خدمت پر حاضر ہوں یہ جو شخص آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس شخص ایک شخص نے آٹھ افراد کی جان لے لیے ایک دو تین نہیں بلکہ کٹھے آٹھ افراد کی جان لیے وہ بھی ایک کلہاری کے ساتھ ایک ایسا اوزار جس کے ساتھ لکڑیاں کاٹی جاتی تھی مگر افسوس اس کلہاری کے ساتھ انسانی گردنیں کار دی گئی یار کتنے افسوس والی بات ہے ایسا ایک بات تو بتائیں کیا آج کل انسانی جان لینا اتنا آسان ہو چکا ہے کیا یہ ویڈیو گیم تھوڑی ہے جو سامنے آئے گا چیر پھار کر دیا جائے گا اس کی جان لے لی جائے گی لیکن ایک اور حیرت والی بات ہے جب کچھ شخص ایسی واردات ڈال دیتا ہے تو اسے ذہنی مریض تصور کر لیا جاتا ہے کتنے افسوس والی بات ہے کہ یار کیا وجہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ شرع کم ہوگی میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات آتی ایک ہی حل باقی بجت ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے وہ یہ کہ جو شخص ایسا جرم کرتا ہے اسے پبلک پلیس میں سریاں پھانسی دی جائے تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں کوئی بھی شخص جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا کوئی پاگل اپنے پاگلپن کا مداہرہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا چلو خیر اس واردات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص آئیس کا نشہ کرتا تھا اور اس سے پہلے بہت ساری عوام کو نقصان پہنچا چکا تھا اسی بنا پر اسے پولیس کے حوالے کیا گا تھا لیکن پولیس کی جانب سے اسے رہا کر دیا گیا ٹھیک دو سے تین دن کے بعد اس شخص نے آٹھ افراد کی جان لے لی آخر اس سب کا دمہ دار کون ہوگا یہ جو آٹھ افراد لکمہ یجل بنے ہیں جن ماں کے لال لٹ گئے ہیں اس ماں کا پرسانے حال کون ہوگا جن بہنوں کے ویر شن گئے ہیں ان پر کیا بیٹھ رہی ہوگی جس باپ کے جوان بیٹے بچھڑ گئے ہیں جو ننے بچے جن کو اپنے باپ کی شفقت سے سایا شفقت سے محروم کر دیا گیا ہے ان کی ساری زندگی کیسے گزرے گی وہ کسی کو کیا بتائیں گے کہ میرے باپ کو کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا کس جرم کی وجہ سے مارا گیا آخر اس سب کا خصور وار کون ہوگا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریے گا اور اس کے ساتھ اپنے میزوان مواز شکور کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ